کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اس باغ کے اندر بیٹھے ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرماتے ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اس باغ کا پانی پینا جو کہ اس کی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے حضرت مخیرق رضی اللہ عنہ جو ہے غزوہ احد کے شہداء میں سے ایک شہید ہیں تو اس کے بعد یہ جو سات باغات تھے جس میں سے ایک دلال جو ہے اس میں آج ہم موجود ہیں باقی چھے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھے جن میں سے یہ ایک بھی شامل ہے خجور کے جو تنے ہوتے تھے خجور کے جو پتے ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ہے گھروں کے اور دیواریں جو بنائی جاتی تھی وہ بھی آپ کو کلچر یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا مدینہ کے پھول سے چائے بنوا رہے ہیں ارکی گلاب بھی ڈالا ہے اس نے پھول کی چائے یا مطلب جو ارکی گلاب ہے مدینہ کا اس کی چائے یہ دو جوڑے آگئے چھوٹے بچوں کے لیے اور یہ بہت معروف ہے عرب کلچر میں تو آئیے آپ کو جو ہے آج اس مبارک باق کی زیارت بھی کرائیں گے اس باق کی جو مبارک زمین ہے جو مٹی ہے اس میں سے جو پانی جو ہے نکل رہا ہے جو چشمہ ہے جو کون ہے اس کا پانی بھی انشاءاللہ آپ کو پی کے بھی دکھائیں گے اور ساری جو سارا جو واقعہ ہے تاریخی واقعہ انشاءاللہ وہ بھی آپ سب تک انشاءاللہ میں آج پہنچاؤں گا اور ساتھ میں اس پورے باق کا آپ کو وزٹ بھی انشاءاللہ میں کراؤں گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبہر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مخیرق رضی اللہ عنہ جو کہ یہود سے ان کا تعلق تھا وہ اسلام لے کے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان معاہدہ تھا کہ مدینہ کے اوپر جب کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے تو سیدنا مخیرق رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو کہ یہود کو بار بار تأقید کر رہے تھے کہ آئیں اور جنگ احد میں مسلمانوں کو ساتھ دیں تو یہود کہنے لگے کہ آج ہفتے کا دن ہے بائی دیوئے غزوہ احد یہ ہفتے کے دن ہوئی تھی اگر آپ نے ابھی تک ویڈیوز نہیں دیکھی اس کے حوال سے تم میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ چلے جائیں وہاں پہ میں نے تفصیلی طور پر غزوہ احد کے حوال سے کئی مرتبہ اس کو کبر کیا ہے مختلف پہلو سے تو وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا تو جب یہود نے یہ جواب دیا مخیرق رضی اللہ عنہ کو کہ آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں لڑتے تو مخیرق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا سبت لکم کہ تمہارے لئے کوئی ہفتہ نہیں ہے اور خود جو ہے چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ محصہ لینے کے لئے تو جب جنگ میں جانے لگے تو انہوں نے پورا جو مدینہ مدرجہ اس وقت وہاں پہ موجود تھا اس مشہد میں انہوں نے کہا کہ سب لوگ جو ہے گواہ رہو اگر میں اس جنگ میں قتل ہو گیا ان قتلت یہ ان کے الفاظ تھے اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میرے جو سبع حوائط اس زمانے میں ان کو جو ہے حائط بولتے تھے حائط جو ہے عربی میں بولتے ہیں دیوار کو مطلب ہو سکتا ہے واللہ علم اس زمانے میں جو ان کی قفیت ہوگی ان باغات کی دیوار ٹائم جو ہے چاروں طرف باغات کے بنے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے یہ جو ہے اپنا مطلب اعلان کیا تھا سب کے سامنے کہ اگر میں مر گیا یا میں شہید ہو گیا مثال کے طور پر تو میرے یہ جو سات جو دیواریں ہیں مطلب جو سات باغ ہیں یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں فَلْيَفْعَلْ بِهِ مَا يَشَا کہ ان کی مرضی ہے جو کچھ بھی کرنا چاہے ان باغوں کے ساتھ وہ جو ہے اس کام میں مطلب یہ ان کے لئے ہیں وہ ان کاموں کے اوپر جو ہے مطلب ان کو فوری اجازت ہے میری طرف سے تو حضرت مخیرق رضی اللہ عنہ جو ہے غزوہ احد کے شہداء میں سے ایک شہید ہیں تو اس کے بعد یہ جو سات باغات تھے جس میں سے ایک دلال جو ہے اس میں آج ہم موجود ہیں تو یہاں کا جو باغ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے علاوہ بقیہ جو پانچ تھے یہ سب جو ہے صدقات نبویہ میں شامل ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھا مطلب اس وقت جو مسلمان تھے مہاجرین یا انصار واللہ وعالم کسی کا نام میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کہ کس کس صحابی کو جو ہے اللہ کے ربی نے صدقہ میں مطلب حصہ دیا تھا تو بہرحال یہ جو ہے اس میں سے ایک باغ جو ہے اس کو مشربت ام ابراہیم کہا جاتا تھا وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں انہوں نے اپنے پاس رکھا باقی چھے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھے جن میں سے یہ ایک بھی شامل ہے تو یہ اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں یہ باغ آیا تھا اب آئیے آپ کو جو ہے اس باغ کا وزٹ بھی کراتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اندر آئے تو کس طرح جو ہے ہمارا استقبال ہوا اور ہر وقت جب بھی آپ آئیں گے اسی طرح جو ہے آپ کے استقبال کریں ہCr Linda السلام علیکم ورحمة الله اللہ احییك اللہ اقلتنا وسعوتنا جو باغ پینتر ہوں گے تو یہاں سے ہوں گے ابھی میں باہر جا کر بھی آپ کو سباہ کی لوکیشن بھی دکھاؤں گا تو جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور یہاں پہ جو ہے کچھ کافی شوپ بغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مدینہ کے پھول ہے اب اس سے جو ہے ہم مدینہ کے پھول سے چائے بنوا رہے ہیں اپنے لیے اور وہ بھی بداؤٹ شوگر ایوہ یہ بھی کیا یاد رکھیں گے یہاں پہ آکے یہ تجربہ بھی آپ کو کرنا چاہیے پہلے اس کو دھولیے ٹھیک ہے پانی کے ساتھ اب یہ جو ہے ارکی گلاب ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد شاہ مخصوص اچھا چائے انہوں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے خصوصی طور پر بس بدون سکر رہا ہم شاہی ماشاءاللہ بسم اللہ یا سلام اللہ حافظ اللہ حافظ ابھی پھر رائے کرتے ہیں یہ ہمارا جو پارسل گلاس ہے شکران یہ آپ دیکھ لے اس میں جو پھول ہے مدینہ کے اور اس میں ارکی گلاب بھی ڈالا ہے اس نے میں خشبو اس کی چیک کرتا ہوں خوشبو نارمل ہے مطلب ہلکے سے پھول کی خوشبو آ رہی ہے لیکن ظاہر بات ہے آپ یہ ایک نیا تجربہ یہاں پہ نیا ایکسپیرینس آ کے کر سکتے ہیں پھول کی چائے یا مطلب جو ارکے گلاب ہے مدینہ کا اس کی چائے چلیں یہاں پہ باغ میں جو ہے انہوں نے احران وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت موجود ہیں آپ کو پورا جو ہے یہاں پہ عرب جو مطلب کلچر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جیسے یہاں پہ لگا گئے ہیں اس طرف خیمیں بھی لگائے گئے ہیں وہاں پہ کچھ مہمان بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ کا منظر پیش کیا گیا ہے اس باغ کے اندر کہ کس طرح پرانے زمانے میں اہل مدینہ کام کرتے تھے اور وہ جو پرانی چیزیں ہیں مطلب جیسے یہاں پہ اس کو لوہار بولیں گے لوہے کے کام کرنے والے کو میرے خیال سے یہاں پہ لوہے کی چیزیں رکھی گئی ہیں اور اس طرف مٹی کے برطن وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں یہاں پہ اور پیچھے جو ہے جو کہ کلچر کا حصہ تھا ایک تو خیمیں مطلب ٹینٹ اور دوسرا جو ہے خجور کے جو تنے ہوتے تھے خجور کے جو پتے ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ہے گھروں کے اور دیواریں جو بنائی جاتی تھی وہ بھی آپ کو کلچر یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہ جو ہے تقریباً ایک سو مطلب سال یا ڈیڑھ دو سو سال کے عرصے میں جو مدینہ منورہ میں ایک نقشہ ہوا تھا ایک جو ہے مطلب محول ہوا کرتا تھا گھروں کی جو کھڑکیاں ہیں جو گھروں کے دروازے ہیں کس طرح جو ہے سجائے جاتے تھے اس طرح جو ہے ان کے اوپر مطلب یہ نقشہ ہوتا تھا کھڑکی کے باہر جو ہے تاکہ اندر سے جو ہے یہاں پہ آکے بچے بغیرہ بھی اس طرف اندر سے جو ہے دیکھ سکتے تھے کھڑے ہو کے نیچے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو اسی نقشے سے بنائے جاتے تھے آج بھی ویسے ہی بنایا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے ہاتھ سے کام کیا ہے اور یہ جو ہے کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے جو ہے یہ چیزیں بنائیں گئی ہیں جو کہ کسی نہ کسی استعمال میں آتی ہیں باقی لکڑیوں سے جو ہے یہاں پہ نام وغیرہ بھی لکھے جاتے ہیں وہ تو ایک نقال میں آج کر کے نہیں ہے یہاں پہ یہ جو یہاں پہ یہ جو جوتی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے بچوں کے لئے اور یہ جو ہے عرب کلچر کا حصہ اس کو شرگی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دو جو ہیں یہ دو جوڑے آگئے چھوٹے بچوں کے لئے اور یہ بہت معروف ہے عرب کلچر میں آپ اکثر دیکھیں گے پرنس محمد بن سلمان وہ یہ چیز پہنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس طرف دیکھیں یہ جو ہے بڑوں کے لئے بھی یہاں پہ بنائی گئی ہیں کم اس عرب دوگی ہاں تلتین تلتین ریال ہتتا کبیر ہتتا کبیر ہتتین ستین اچھا بڑے جو ہیں یہ ساٹھ ساٹھ ریال پر ہیں اور یہ چھوٹے بچوں کے لئے یہ جو ہے تیس ریال کے حساب سے آپ کو یہاں پہ ملے گی اور اس میں ڈیفرنٹ کلر بھی ہیں اور اس کو شرگی بولتے ہیں مطلب یہ شرگی ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تکرعہ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہے بنانے کا طریقہ اس کا دیکھیں چھوٹے بچے کی جو ہے وہ بنی جا رہی ہے اس وقت اور یہ سارا جو ہے ہاتھ کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر تو بہرحال یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے آئیے ٹائمز آیا کیے بغیر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے پرانے زبانے کے کلچر پانی جس طرح شربت رکھا جاتا تھا اس میں جو ہے گھڑا ہی بولتا ہے میرے خواہ سے ٹھنڈا رہتا ہے موسم نارمل اس کے حساب سے ہی رہتا ہے دیکھیں اسی حساب سے یہ ساری جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ اس طرف خیمہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور پیشے بھی چیرز بغیرہ لگی ہوئی ہیں آپ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں اب آئیے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں خجور جو ہے وہ بھی یہاں پہ آج لیٹس پرائز ہیں وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سلام آرکھ سلام رہے مجدول مجدول جو ہے یہاں پہ چالیس ریال کی حساب سے اس سال کی تازہ بتا رہے ہیں ستین اچھا یہ جو ہے ساٹھ ریال کی بڑا دانہ ہے اور یہاں پہ چالیس ریال اور یہاں پہ تیس ریال اس کے بتایا جا رہے ہیں سب سے بہترین چیز جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کے جو پھول ہیں ان سے یہ جو ہے آرکھ گلاب بنایا گیا کم سعر ہو خمستاش اس کی پرائز جو ہے پندرہ ریال بتا رہے ہیں مدینہ کے گلابوں کا جو ہے آرکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور جو خوبصورت چیز ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اچھا یہ جو ہے یہ دیکھیں مدینہ کا اس کی خوشبو اب کوئی شو محموم کی چیک کرتے ہیں لیکن ان کی خوشبو ہے بھی صحیح کی نہیں ہے بسم اللہ خوشبو تو ہے ان کی سلام علیکم کیا لیکن زبردست خوشبو ہے اس کی یہ جو ہے پدینہ اس کو بزرہ کھولنا پلیز بھائی بسم اللہ ایوہ نعنا اوہ اس کی اس کی خوشبو جو ہے نا یہ اگر آپ کے کیا کہتے ہیں زکام وغیرہ ہو تو سب کچھ کھول دے گا بہت زبردست خوشبو ہے اس کی پدینہ جو ہے خوشبو کر کے دیا ہوا ہے تو یہ آپ ازلی یہاں سے لے کے جائیں اور جو ہے دس ریال کا بتا رہے ہیں پھول کیتے ہیں بھائی یہ پندرہ ریال کے پندرہ ریال کے اچھا ماشاءاللہ حد ہے ایشلا لگاہ النخل لگاہ النخل کم سب سے صرف ہے فکر ماشاءاللہ تبارک اللہ فوائد کتیرہ فوائد من ضمنها بعد اللہ بعد اللہ انجاب سبحان اللہ ابو محمد بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے مطلب صحیحات کے حوالے سے بہت سے فوائد ہیں اور جو مطلب ہے کہ ویسے بھی کھانے کے لئے یہ چیز ٹھیک ہے بھارات المدینہ یہ مدینہ کے مثالے ہیں عبارہ عن شیس مومششفی سبع بھارات مشکرہ کل ہم نبت المدینہ ماشاءاللہ یہ مدینہ میں جو پودے پیدا ہوتے ہیں انہی سے مثالے بنائے گئے ہیں کم سعروں پندرہ ریال کا جو ہے یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اب آئیے آگے جو ہے چلتے ہیں آپ کو یہ باغ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مزید جو ہے مناظر دکھاتے ہیں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اس باغ کا پانی پینا جو کہ اس کی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس طرف ابھی میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ پانی پیریں کی یہ جو ہے باغ کا دوسرا حصہ ہے اس طرف یہاں پہ واشروم کی سہولت وغیرہ بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو خوبصورت منظر ہے سب سے بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد صبح اگر یہ نخال میں ساتھ آٹھ بجے کھولتے ہیں آپ تب آئیں ہلکا سا یہاں پہ ان چیز پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں اور جو پرندوں کی چہ چہانے کی آواز ہے اس کو بھی انجوائے کریں تو جب آپ یہ سارے چیزیں انجوائے کریں گے تو پھر جو ہے آپ کو یہاں کی مدینہ کی ایک خوشبو مدینہ کے ایک رنگ جو ہے آپ کو فیل ہوگا اور میرے خواہر سے بہت ہی اچھا آپ یہاں پہ جو ہے آ کے انجوائے کر سکتے ہیں خجور کے جو یہ پتے ہیں اس کو ویسے عربی میں جرید نخل بولتے ہیں حدیث شریف میں آپ نے لگویں بہت پڑا ہوگا اس حوالے سے کہ فلانے جو مطلب ہے کہ بزرگ تھے یا صحابی تھے ان کا گھر جو ہے مطلب اس کے خجور کے پتوں سے تھا تو یہ جو ہے آپ دیکھیں خجور کے پتوں سے درخت کس طرح ہوتے ہیں یہ اب تو مجلس بنائی ہوئی ہے تو اس زمانے میں بھی اسی طرح جو ہے یہ خجور کے جو تنے ہیں یا جو پتے ہیں ان کو رکھ رکھ کے ساتھ میں باند باند کے اس طرح جو ہے گھر بنایا جاتا تھا تو یہ آپ اندر سے دیکھ رہے ہیں جرید نقل کا جو گھر ہوتا ہے اس کو اور یہاں پہ آج کل تو سہولت زیادہ ہے تو اچھے طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ اس کو بنایا ہوا ہے بیچ میں یہاں پہ آپ دیکھیں لکڑی کا جو ہے ڈھانچہ بھی دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ ساری رکھی ہوئی ہیں اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا لیکن جس طرح یہ نفاست سے بنایا گیا یہ ظاہر بات ہے یہ نفاست تو نہیں ہوتی تھی جس طرح یہ کٹا گیا ہے مطلب ایک اچھے طریقے سے یہ جو ہے آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں اس گھر کو آئیے میں آپ کو سارا جو ہے گھر وزٹ کراتا ہوں ہر طرف سے تاکہ جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے یہ اس کا جو ہے پچھلا حصہ ہے اس گھر کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گھر کا پچھلا حصہ ہے کہ کس طرح اس زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اور ان کا جو کلچر تھا رہن سین کے حوالے سے وہ آپ کو یہاں پہ سارا دیکھنے کو ملے گا اس طرف یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ ایک بلی جو ہے وہ اندر بیٹھی ہے آرام کر رہی ہے وہ یار دوڑ گئی یہ دیکھیں یہ بلی بھی ماشاءاللہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں جو ہے چہل پہل کر رہی ہے اب آئیے اس طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک اور بلی بھی موجود ہے یہاں پہ ایک اور بلی بھی یہ بلی کا بچہ ہے میرے خواہ سے اچھا یہاں سے نکلتے ٹائم کچھ ہمارے ماشاءاللہ لٹر سبسکرائبر اور ویورز آئے ہوئے ہیں اپنا اپنا نام بتائیں سب سے پہلے تو آپ بتائیں مسرہ بتائیں کیا ہوگا مسرہ یہ کہ میری بیٹی یہ بلوگ دیکھیں مجھے بھی بلوگ میں لے میں ماشاءاللہ آپ جو ہے میری شریفہ بھی آپ جیسی ہے ماشاءاللہ آپ کو کیا نام ہے ابراہیم رضا ابراہیم رضا آپ کو کیا نام ہے کشام حادی کشام حادی آپ کو کیا نام ہے مزیفہ ماشاءاللہ یہ سب جو ہے دمام سے آئے ہوئے ہیں اور جیسے میں باق سے نکل رہا تھا تو مجھے ملے ہیں کہ آپ کی سارا راستہ ویڈیوز دیکھے ہوئے آئے ہیں بہت شکریہ آپ کو کون سی ویڈیو سب سے زیادہ پسند لگی آمین یہ باق اس لئے آپ یہاں سب سے پہلے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ خوش رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ کے اچھے آپ آئیے میں آپ کو اس باق کی جو لوکیشن ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں اس وقت میں باق سے باہر جا رہا ہوں جو راستہ بنا ہوا ہے اور آپ کو انشاءاللہ میں باہر سے کوشش کرتا ہوں دکھانے کی تاکہ آپ وہ لوکیشن جو ہے اچھی طرح اس کی سمجھ آ سکے یہ ہم باہر جو ہے پہنچ گئے ہیں اور آپ کو یہاں سے میں اس کی لوکیشن جو ہے سمجھانے کی یہ چھوٹا سا دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کا داخل ہونے کا پوائنٹ لوکیشن کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ لکھیں گے گوگل میں مظاہر عالیت المدین المنورہ تو یہاں پہ آپ ازری پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یوٹیوب میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دو تین لائنز نیچے اس کے لوکیشن مل جائے گی آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور فیس بک پہ انشاءاللہ جو اس کا فسٹ کومنٹس ہوگا اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس کے لوکیشن ڈال دوں لیکن آپ ویسے بھی یہ عوالی کے علاقے ہے مزرعت العالی اس کو بولتے ہیں آج کل کے حساب سے لیکن اس زمانے میں اس باق کا نام تھا مزرعت الدلال ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی میرے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینلنگ کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ فیڈبیک ضرور دیجئے انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں تاکہ آپ جو ڈیلی لائف ہے وہ بھی دیکھ سکیں کہ میں کہاں پر موجود ہوں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ